نحمد ہو و نسلی اللہ رسول کریم امباد ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ میں شیخ سے بیت ہوں اور ان کے وضائف ان کی تسبیحات صبح کرنی پڑتی ہیں اور پھر دفتر کا ٹیم ہو جاتا ہے اور میں ترجیح دیتا ہوں کہ میں چہل قدمی کروں اور پارک میں تھوڑی ورزش بھی کرلوں کیا میرے لئے ورزش کرنا اور فیٹ رہنا سیحت مند رہنا اور چہل قدمی کرنا یہ بہتر ہے یا شیخ کے وضائف اور اشراق کا بھی کہا ہے شیخ صاحب نے اور تسبیحات کا بھی کہا ہے تو اس میں کیا افضل کیا ہے میرے لئے کیا یہ اس طرح کا تیار ہونا آپ نے آپ کو فیٹ رکھنا سیحت مند ہونے کے لئے یہ چہل قدمی اور یہ ضروری نہیں ہے یا عورت وضائف زیادہ ضروری ہیں پیارے اس میں کوئی شاکنی کے ورزش بھی عبادت بن سکتی ہے چہل قدمی بھی عبادت بن سکتی ہے اگر ادمیت اچھی ہو چونکہ زعویہ نگاہ تبدیل ہو جائے تو دنیاوی کام بھی دینی بن جاتے ہیں وہ اخر بھی بن جاتے ہیں اور وہ سواب کے کام بن جاتے ہیں وہ سنتیں بن جاتی ہیں اب کھانا ہے ایک ہے بھوک کے لئے کھانا ہے ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے میں بھی کھا رہا ہوں اب یہ سنت بھی بن گیا عبادت میں بن گیا ایک ہے پیاس لگینے کے لئے پانی پینا اور یہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے اور میں بھی پی رہا ہوں تو یہ اب سنت بھی بن گئی عبادت بھی بن گئی تو زعویہ نگاہ اور نیت کے تبدیلی سے دنیاوی کام اخر بھی اور سنت بن جاتی ہیں اور عبادت بن جاتی ہیں اس لیے میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں کوئی شک نہیں افضل تو وہی ہے جو شیخ نے بتایا آپ کے شیخ نے آپ کے پیر صاحب نے کہ آپ اشراق تک بیٹھیں اشراق بھی پڑھیں وضائف کریں تصویحات کریں سورہ یاسمی پڑھیں یہ افضل ہے لیکن میں نے اپنے استاد محترم حضرت اکدر شیخ علیہ السلام حضرت محتی تک عثمانی صاحب دان درکاتوں ہوں دنیا جن کو مانتی ہے دنیا کے چار یا پانچ یا چھے بڑے علماء دنیا بھر کے ان میں سے ایک مینے استاد محترم محتی تک عثمانی صاحب دان درکاتوں ہیں میں نے ان کو دیکھا حضرت اپنی تصویحات پوری کرتے ہیں صبح کی نماز کے بعد حضرت تشریف لے جاتے ہیں باہر دالوں کراکچی بڑا وسیع میدان ہے بہتر تیہتر ایکڑ پل ہے تو حضرت چہل قدمی بھی کرتے ہیں حضرت جو کہ کئی اقابر اور کئی ہمارے بڑوں کی خلافتیں ہیں حضرت کو خصوصاً حضرت ڈاکٹر عبداللہی عارفی رحمت اللہ علیہ جو دالوں کے صدر بھی تھے انہوں نے بھی خلافہ دی ہوئی ہے حضرت مرانہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ہو جاتی ہے چہل قدمی میں ہو جاتی ہے ساری تصویحات حضرت پوری کرتے ہیں اور ایک سیکنڈ بھی میرے استاد محترم زائنی کرتے ہیں آپ کبھی بھی دنیا میں کہیں دیکھیں گے آپ جہاد میں دیکھیں گے ٹرین میں دیکھیں کہیں جلسے میں دیکھیں وہ ایک لمحے کے لیے خواب موشن ہوں گے یعنی ذکر کرتے رہتے ہیں یا کچھ لکھیں گے یا مطالعہ کریں گے یا تلاوت کریں گے یا ذکر کریں گے ایک لمحہ بھی ذہنی کرتے ہیں تو میں نے اپنے استاد محترم کو دیکھا دالم کراچی میں چونکہ میں مستقر رہا ہوں حضرت کی خدمت میں تو حضرت صبح کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوتے ہی سیدھا چیزے دے جاتے ہیں چہل قدمی کرتے ہیں تلاوت اپنی پوری کرتے ہیں معمولات وظائف اپنے پورے کرتے ہیں تصویحات بھی پوری کرتے ہیں اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں اب رہا اشراق اشراق جیسے فارغ ہو جائیں گے گھر پہنچیں گے دفتر کی تیاری کریں گے دو رکعت نفل چارک نفل پڑھنے تو سارے کام ہو جائیں گے اس طرح کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام سے خود بھی سبق اثر کریں گے دوسروں کو بھی سبق دیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے